جی اسلام علیکم ویورز ایک وی لاغ میں خوش آمدید میں نے کہا ویسے تو آپ سے بات کرتے رہتے ہیں تو آج جارہ ووکی کی جائے ہلکی ہلکی دھند ہو رہی ہے تو ہر وقت سائنس کی باتیں کرتے رہتے ہیں میں نے کہا تھوڑا سازو ہے اس بات تھوڑا ہٹ کے کوئی بات چیت کر لی جائے یہ واکنگ سٹک ہے میرے پاس موسم مرزہ رہا ہے حجب بات یہ ہے کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ ارث فریکوینسی کا نام آپ نے سنا ہوگا ارث فریکوینسی تقیبن سٹینڈر جو ہے وہ سین پوائنٹ ایٹھری ہرٹس پہ جو اینا ارث کی پورا ایک سمجھیں کہ میگنیٹک جو ہے بہت بڑا سا یہ ریوالف کار رہا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے الیکٹر میڈیکنک فیل کی وجہ سے جو ہے اس کی جو یہ فریکوینسی پلسز ہیں وہ سیون پوائنٹ ایٹھری ہرٹس کے اوپر نیچرل ایرث فریکوینسی کے لاتی ہے بات یہ کہ اس فریکوینسی کا ہماری زندگیوں سے بہت گہرا تعلق ہے یہ پوری کائنات جو ہے نا یہ ایک ریدم پہ بنی ہے تو اس ریدم کو جو ہے نا وہ برقرار رکھنے کے لیے اس انسان نے جو ہے نا میوزک کو جنم دیا اور میوزک بڑی جیب و غریب چیز ہے اور انسان نے اجاد کی یہ ٹوٹل بارہ سور ٹوٹل جلا لوں مجھے اپوزٹ سائیڈ پہ ناظر ہی کچھ نہیں آرہا کیونکہ لائٹ جو ہے اس وقت میرے فیسنگ ہے اچھا جی یہ بینچز کا روک ہی سارا الٹا کر دیا ہوئے بتو نہیں کیا گن مارا ہوئے چلے جی تو بات یہ ہے کہ میں سوروں کی بات کر رہا تھا تو بارہ سور جو ہے نا وہ اجاد ہوئے ہیں دنیا کا کوئی بھی انسٹرومنٹ لے لیں تو اس کے ٹویلو نوٹس جو ہے نا وہ ہوتے ہیں ناورملی چلیں لیٹس سی سٹارٹ کرتے ہیں ہارمونیم سے بیسیکس ہیں جو آپ لوگ جو میوزک لوگ بجاتے ہیں ادھر کافی ہیں جن کو میوزک کی نو آو ہے تو اکٹیو جو ہے وہ آرٹ کی اس کو کیا جاتا ہے تو اگر ہم انڈین میوزک کی طرف یا اسٹرن سٹائل دیکھیں اور انسٹرومنٹ ہارمونیم کی امثال لیں تو اگر کسی کی سے ہم سا گنیں تو سارے گامہ پادھا نہیں یہ سات سور بنتے ہیں اور سا کے اوپر یہ آٹھویں کی دوبارہ تو ہارمونیم کے جو ہے نا تین آکٹیوز ہوتے ہیں تین سب تک اس کو اردو میں کہا جاتا ہے اور سب تک جو ہے اس کا جو لیفٹ سائیڈ ہے وہ جو جس کو بھاری لور فرکونسیز ہوتی ہیں تو اس کو لور اکٹیو بھی کہا جاتا ہے یا مندر سب کت بھی کہا جاتا ہے جو میڈل اکٹیو ہے اس کو مد سب کت کہا جاتا ہے جو ہائر اکٹیو ہے اس کو جو ہے وطار سب کت کہا جاتا ہے اور جو سات سور ہیں اس کے درمیان آپ نے کوئی بھی کی بورڈ دیکھا ہوگا تو اس میں پانچ بلیک کیز بھی ہوتی ہیں دو کٹھی ہوتی ہیں اور پھر تین ہوتی ہیں تو پانچ اور سات مل کے یہ بارہ سور بنتے ہیں کوئی بھی انسٹرومنٹ دنیا کا اس میں یہ بارہ انسٹرومنٹس جو بارہ جو ہے نا یہ نوٹس اسی کے ساتھ جو ہے وہ اور وہ کہتے ہیں نا ہر دنیا میں زبان چلتی ہے لیکن میوزک کی کوئی زبان نہیں ہوتی تو میوزکل نوٹیشن جو ہے نا اس کی ایک اپنی لینگویج ہے اس میں آپ کے سامنے اگر وہ میوزکل نوٹیشن پڑھی ہو تو اس سے آپ کے پاس کوئی بھی انسٹرومنٹ ہو تو آپ وہ دھن بجا سکتے ہیں اچھا ویسے جو ہے نا آگے چلتے ہیں یا کیا بیٹھ کے ایک جہاں پہ ہوگی فضول تو بات یہ کہ میوزک جو ہے وہ غذابی ہے جو آپ کی فرسٹریشنز ہیں سوسائٹی میں آپ کا بلڈ پریشر اور ٹینشنز تو آپ کسی قسم کا میوزک سنیں چاہے سوفیانہ ہو یا صرف ڈھول کی بیٹھ ہو کیونکہ یہ کائنات جو ہے نا یہ ریدم پہ کام کرتی ہے اور جو ریدم ہے وہ سارا پلے کرتا ہے تو یہ جو میوزک ہے نا اس کو آپ کبھی کبھی سن لیا کریں اور اس کو سمجھا کریں کہ کس طرح بھائی جاتا ہے اگر اس کو بجانا سیکھ لینا تو سمجھیں آپ کے سننے کا مزہ سو گناہ زیادہ ہو جائے گا کیونکہ ایک تو آپ پھر میوزک کو سمجھنے شروع کر دیں گے اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس کو کسی بھی انسٹرومنٹ کوئی بھی چوز کریں گٹار کی بورڈ ہارمونیم فلوٹ اور یہ کیا کہتے ہیں دوسرا کیا ہے وائلن تو جب آپ کو بچانا آئے گا تو آپ اس سے زیادہ لطف اندوز ہوں گے تو جو اس میں انگریزی میں کہیں تو جساں سی وائٹ کی سے لیفٹ موس کی سے وائٹ سے سٹارٹ کریں اگر سی ڈی ای ای ایف جی جی کے بعد پھر اے اور پھر بھی یہ پورا ایک آکٹیو میں آ جاتا ہے تو یہ ساتھ سور بنتے ہیں پھر وہ سی ہوتا ہے پھر سی کا اوپر والا تیور کومل اور ہند مطلب ایسٹن میں کومل اور تیور سور ہوتے ہیں ہائی اور لو نوٹس تو ویسٹن میوزک میں اس کو ہم شارپس یا فلیٹس کہتے ہیں اگر ہم لیفٹ ٹو رائٹ بجا رہے ہیں تو وہ شارپ کلائے گا اگر ہم رائٹ سے لیفٹ کی طرف ہو سر پھر آ رہے ہیں وہ کیس کو فلیٹ کلائے گی وید ریفرنس ٹو اپنا رائٹ یا لیفٹ والی کیس ہیں تو جس طرح بچہ آتے ہیں سی ڈی 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 اے اور بی تو سی ہوتا ہے سی شارپ ہوتا ہے پھر ڈی ہے پھر ڈی شارپ ہے ڈی ہے پھر ڈی شارپ نہیں ہوتا اے کے ساتھ پھر ایف ہے ایف شاپ ہے پھر جی ہے جی شاپ ہے پھر اے ہے اور پھر بی فلیٹ کہہ لیں یا اے شاپ کہہ لیں اور پھر بی تو یہ اس طرح یہ سور دیکھیں بڑی جیف سائنس ہے جس نے بھی جات کی ہے مزے کی بات ہے کہ اب یہ سات سور یا بارہ سور جو ان کو مور پریسائسلی کہیں اب جو ایسٹن میوزک میں جو راغ ہیں ان کو سکیلز ویسٹن میں ہم سکیلز کہتے ہیں نیچرل سکیلز ہیں میجر مائنر پھر بہت سے سکیلز کی قسمیں آ جاتی ہیں سکیلز مطلب ہوتا ہے کہ ایک پیٹرن ہوتا ہے کہ انہی سوروں کو ایک خاص پیٹرن سے سلیک کر کے بجائے آتا ہے تو وہ سکیل کی ایک شکل لے لیتے ہیں اور ایسٹن میں اگر کہیں تو وہ تھارٹ جو ادا وہ کرااتے ہیں بلاول تھارٹ ہو گیا ایمن تھارٹ ہو گیا اور جو تھارٹ تو ان کی انگریزی کی طرح سکیلز ہو گیا اور اگر آپ راغ کی بات کریں تو راغ جو ہے نا مزید تھارٹ میں سے جو ہے وہ راغ نکلتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ جو مختلف تھارٹ پہ بیس کر کے اس کی مختلف کمبینیشن پہ پتہ نہیں کیا چیز کھڑاک ہوتی لیتی ساتھ ساتھ میرے اچھا تو وہ تھارٹ بھی پیس کرتے کرتے جو راغ بن جاتا ہے اور راغ اس کی پھر وہ کانوں کو اچھا لگتا ہے تو یہ موزی کی سائنس ہے تو اس کو اگر آپ سیکھیں تو بڑی مزدار چیز ہے ہر ایک کو اپنی مناسبت سے گٹار یا کی بورڈ خریدنا چاہیے اور اکیلے پن میں تھوڑا سا پریکٹس کرنی چاہیے یا آپ کی بہت سی ٹنشنیں ریلیف کرے گا کیونکہ ریدم ہے نا اچھا جس بندے میں ریدم لانا ہو وہ میوزک بجاہ بھی نہیں سکتا سیکھ بھی نہیں سکتا تو وہ اکثر کہتے ہیں جب استاد کے پاس جائے نا تو وہ کہتے ہیں جی آپ کو وہ کیا کہتے ہیں ٹیسٹ کرتے ہیں آپ میں ریدم اگر آپ میں ریدم نہیں ہے تو وہ پھر آپ میں کچھ بھی نہیں ہے تو ریدم ہونا بہت جو ہے وہ ضروری ہے آج ویسے کل کی نسبت دھون تھوڑی کم ہے لیکن ہے ضرور تو رات کو بیسے واک کرنے نہیں چاہیے واک کو بیسے صبح زیادہ اچھا ٹائم ہوتا ہے کیونکہ صبح جو ہے رات کو کاربن ڈائیکسائیڈ یہ درخت جو ہے وہ کارے ہوتے ہیں اور یہی درخت دن کو جو ہے آکسیجن جو ہے وہ پیدا کارے ہوتے ہیں تو اس لئے مارلنگ واک جو ہے وہ زیادہ صحت مند ہے بجائے کے رات کو آپ واک کریں لیکن خیر چونکہ نائٹ ٹاکیز میں اپیسوڈ بھی کرتا ہوں تو مجھے رات کندیرہ زیادہ پسند ہے جی وہ غریب درختوں کی نیچے پھرنا ہے اس وقت ایک دو قصے ہیں وہ میں آپ کو نائٹ ٹاکیز کے اپیسوڈ میں سناوں گا وہ بڑے زبردست قصے ہیں اور کوشش کروں گا کہ جن صاحب کے ساتھ گزری ہے اس کو میں لائیو سکائب کے اوپر لے ہوں اور وہ خود اپنا قصہ سنائیں دیکھتے ہیں اب وہ اگری ہوتے ہیں آنے کے لئے کی نہیں چلیں جی میرے خیال ہے واک کافی ہوگی ہے تو انشاءاللہ لیکن بحریہ ٹاؤن کی مزیدار بات ہے کہ یہ بیوٹیفل فوٹ پاتس اور واک کی اچھی انوائرمنٹ جو ہے نا وہ مل جاتی ہے اللہ کی نعمت ہے شکر کریں اچھے محول میں رہ رہے ہیں انوائرمنٹ فرنڈلی ہے ٹھیک ہے اور بجائے ہر وقت شکایتے کرنے کے لوگوں کو آجزی اور انکساری کے ساتھ زندگی بسر کرنی چاہیے کمپرومائز کرنا سیکھیں دوبارہ لاج میں نے کہا چلیں چلتے چلتے آپ کو تھوڑی سی موزیک کی نوہاو دے دیں بیسکس تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکس واک پہ یا کسی اور جگہ آپ نے کہا ہوگا کبھی کھانے پہ ملتے ہیں کبھی کس پہ تو آدمی نے کہا چلیں واک کرتے کرتے آپ سے باتچیت کا لی جائے چلے جی ٹیک کیئر چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور جو بٹن ہے بیل آئیکن اس کو بھی کلک کر دیجئے گا غریب آدمی ہے سبسکرائبر کام ہے ہم جیسوں کو کون دیکھتا ہے اتنی نالج والی باتیں کرتے ہیں اور کونٹینٹ باقیوں کے دیکھیں ہمارا دیکھیں ویوز ملتے نہیں ہیں اب ویوز کیلئے تو ہم پتہ نہیں کیا کریں بہرحال چلیں ہو کے جی ٹیک کیئر کچھ بچے سائیکلنگ کر رہے ہیں مزے کر رہے ہیں سیکیور انوائرمنٹ چلیں اللہ حافظ پھر ملاقات ہوگی بائے بائے موسیقا